خواتین کے ساتھ آج بہت اہم بات شیئر کرنی ہے کہ مسجد نبوی میں امام صاحب کے برابر کی جگہ کے ایک بورڈ لگا ہوا ہے تو خواتین جب آج مات نماز ادا کرتی ہیں تو مسجد میں امام صاحب کے آگے کی جو جگہ ہے وہاں پہ نماز پڑھنا شروع جاتی ہے تو اس طرح سے خواتین کی نماز نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم نیت کرتے ہیں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورڈ کیسے آپ صاحب آئی ہو کیونکہ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بشاہ خوش رکھے عباد رکھے جتنے ایک مقاصد ہے اللہ پاک ان میں آپ کو کامیاب کرے آمین سم آمین تو یہ وضع آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ مسجد نبوی کا نظارہ ہے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے تو اللہ پاک آپ کو یہاں پہ بلائے اور آپ بھی آگے یا اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ کریں مسجد نبوی کی زیارت کریں تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو حاج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے تو یہ بہت پیاری دعا ہے آپ بھی میرے لیئے کیا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار یہاں پہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے مسجد نبوی میں تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کیا اور اس کے بعد پھر جنت البقی کی زیارت کرنی تھی بھی وہاں پہ گئے تو یہ باپسی کے مناظر ہیں یہ مسجد نبوی کے سامنے یہ بیلڈنگ ہے بہت خوبصورت بیلڈنگ ہے اور اس کے جو میرر لگے ہوئے ہیں اس کے اندر سے آپ مسجد نبوی کا ویو بھی نظر آ رہا ہوگا جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ مسجد نبوی کے سامنے بیلڈنگ ہے اور یہ جو آپ کو چطریاں نظر آ رہے ہیں وہ شیشے کے اندر سے نظر آ رہے ہیں تو یہ ہے گیٹ نمبر 307 تو اس سائٹ سے ہم جایا کرتے تھے اور اس گیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کون سی وہ جگہ ہے جو کہ امام صاحب کے برابر کی جگہ سے آگے ہے کیونکہ جو برابر کی جگہ ہے اسے ہمیں پیچھے نماز پڑھنے چاہئے تو بہت ساری خواتین امام صاحب کے برابر کی جگہ ہے اس کے آگے نماز پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ بورڈ لگا ہوا ہے یہ جگہ امام کے برابر ہے پرابر وہاں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں اس کے باوجود کچھ خواتین اس جگہ کروز کر کے تو آگے نماز پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو ہمیں اس چیز کا بہت خیال کرنا چاہئے کیونکہ جب ہم نماز کے نیت کرتے ہیں جب آدمات نماز پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو یہی نیت کی جاتی ہے کہ امام صاحب کے پیچھے نماز کی تو جب نیت ہمیں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ کی کرتے ہیں تو پھر ہم ان کے آگے نماز نہیں پڑھ سکتے اس طرح سے نماز نہیں ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی کچھ ہے اور دونے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی پھر انہوں نے قائد بھی کیا تھا کہ اس طرح سے آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے آپ امام صاحب کے آگے نماز پڑھ رہی ہیں تو امام صاحب کے ہمیشہ پیچھے نماز پڑھی چاہتی ہے آپ باہت نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی اس کو سب کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تو یہ ایک گیٹ ہے اس کے ساتھ ہم نماز پڑھتے تھے یہاں پہ بورڈ لگا ہوا تھا کہ یہ جگہ امام کے برابر کی ہے تو اس چیز کا خیال ضرور کرنا چاہیے جگہ جگہ پہ تو وہاں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں بہت اچھے طریقے سے گائیڈ بھی کیا جاتا ہے لیکن کچھ خواتین جو ہے وہ اس چیز کا بلکل بھی خیال نہیں کرتے یا انہیں پڑھنا نہیں آتا یا اس چیز کے بارے میں انہیں پتا نہیں ہوتا تو اس لئے اس ٹاپک بھی ویڈیو بنانا میں نے بہت ضروری سمجھا کہ یہ چیز آپ سب کے ساتھ ضرور شیئر کرنی چاہیے اس طرح سے خواتین کی نماز نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ امام صاحب کے آگے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ مسجد نپی کا بہت خوبصورت منظر ہے تو یہاں پہ میوزیم بھی ہے تو یہ میوزیم بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تلاشیہ کروں گی کہ اس کے اندر کیا ہے تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں نمبر کا جو گیٹ ہے یہاں پہ ہم نماز پڑھتے تھے اور یہ رستے بھی بلاک ہوئے ہوئے ہیں دسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں پہ یہ رستے ضرور بلاک کیے جاتے ہیں کسی بھی جگہ دسپلن رکھنے کے لیے یہ سب کچھ بہت ضروری ہوتا ہے یہاں پہ یہ بھی بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ جگہ امام کے برابر کی ہے تو جہاں پہ یہ بورڈ لگا ہوتا ہے اسے آگے نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس ویڈیو کے تھروں میں اپنی تمام بہنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی التجاہ کروں گی کہ پلیز جب آپ باج مات نماز ادا کرتے ہیں تو اس چیز کا ضرور خیار رکھا کریں اس طرح سے آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے جب آپ امام صاحب کے آگے جو جگہ ہے وہاں پہ جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ مثلا انہ سال لکھا ہوا ہے جگہ جگہ پہ بورڈ لگے ہیں منشن کیا ہوا ہے اس کے بعد جور خواتین نماز جو ہے وہ باج مات امام صاحب کے آگے کی جو جگہ وہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہے یا تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ بورڈ پڑھنے نہیں آتے ہیں یا یہ چیز ان کے مائن میں نہیں ہوتی ہے وہ جہاں دل چاہتا ہے نماز ادا کرنا شروع کر دیتی ہیں تو یہ پرابلم وہاں پہ صرف خواتین کی ہے تو میری ان سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ پلی جب آپ مسجد نبوی میں باج مات نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کا ضرور خیار رکھیں اس طرح سے آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے چھوٹی سی شیئرنگ آپ کو کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو پلی اس کو دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مسجد نبوی میں خواتین جو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ آگے پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس چیز کا خیار رکھنا ہے اس طرح سے ان کے نماز نہیں ہوتی ہے تو یہ بورٹ جگہ جگہ پہ اسی لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ خواتین کو پتہ چل جائے اس کے باوجود بہت نماز جو ہوتی ہے وہ امام صاحب کے آگے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ پلی اس چیز کا خیار رکھیں اس طرح نماز نہ آپ نے ضائع کریں آج کی ویڈیو اچھی لگیا ہے تو لائک و شیئر ضرور کیجئے مجھے اپنی دعا میں بہت سارا یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نکبان